بسم اللہ الرحمن الرحیم نبید عباس مغل کی اس رپورٹ میں تھانہ صدر پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گنڈا سنگ روڈ پر ہوائی فائرنگ کر کے خوف و حراز پھلانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ایسا چھو تھانہ صدر ملک قفائد حسین خوکر کے مطابق تھانہ صدر قصور کو گزشتہ رات ون فائی پر اطلاع مصول ہوئی کہ کار سوار ملزمان شراب کے نشے میں ہوائی فائرنگ کر کے خوف و حراز پھلا رہے ہیں جس پر تھانہ صدر قصور پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گاڑی کا پیچھا کیا اور کمال چستی مور پر ملزمان کو دھر لیا پولیس نے گاڑی کو قبضہ میں لے کر گاڑی سے بھاری تعداد میں جدید اسلہ اور دو شراب کی بوتنیں برامت کر لی پولیس نے ملزمان توشان اقبال گجر وغیرہ کے خلاف امتنائی منشجات ہوائی فائرنگ اور آمز آرینرز کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں ملزمان سے مزید تفتیش چاری ہے نوید عباس مغل آپ تک نیوز قصور تھانہ چھنگا مانگا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے رہزنی میں ملوث دو ڈکیت گینگ کے چار عرقان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی رقم موبائل فون موٹر سیکلیں اور اسلہ برامت کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق تھانہ چھنگا مانگا پولیس نے رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث دو خطرناک ڈکیت گینگ کے چار عرقان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے لوٹی گئی رقم موبائل فونز موٹر سیکلیں اور اسلہ برامت کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ڈکیت گینگز ارسلان عرف ارسلانی اور عمران عرف مانی چھنگا مانگا اور اس کے گردوں نوا میں موٹر سیکل پر سوار ہو کر رہزنی کی وارداتیں کرتے تھے دونوں گینگز نے دورانے تفتیش متعدد رہزنی کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے منڈی اسمان والا میں دو فیڈروں پر محید لیسکو سارفین کئی مہینوں سے بجلی کی سہولت سے محروم گرمی کی شدت سے برا حال ہو گیا علاقہ مکین نہر کے کھارے پانی سے زندگی سہراب کرنے پر مجبور ہیں تفصیلات عمران محمود کی اس ریپورٹ میں دو فیڈروں پر محید لیسکو کنزیومرز مہینوں سے بجلی سے محروم گرمی کی شدت سے برا حال علاقہ مکین نہر کے کھارے پانی سے زندگی سہراب کرنے پر مجبور کھڑیاں فیڈر کا ٹرانسفرمر چل گیا مرامت کے لئے لیسکو کو پیسے بھی دیئے ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی بجلی بحال نہ ہو سکی اسمان والا فیڈر نے ال ٹی اے کے تار بھی کٹ دیئے اسمان والا کے نواہی گاؤں بسری فتح والی میں لیسکو کنزیومرز کا بجلی کی بحالی نہ ہونے سے لیسکو کے خلاف سخت احتجاج ایک ہفتے سے بجلی کا ٹرانسفرمر خراب ہے وابٹو کو اطلاع ملنے پر خراب ٹرانسفرمر کی مرامت کے لئے ججن فیڈر سب ڈیویرن کھوڈیاں کے اہل کاروں نے مو مانگے دام وصول کیے مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی ٹرانسفرمر مرامت ہو کر دوبارہ نہیں لگایا گیا اس حوالے سے لیسکو کنزیومرز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ غراب فرما سے پیسے سی دی دیتے ہیں جگے انھا کیا چینے باندھر سارے دیتے ہیں لیکن پھر بھی منڈی گیاں چکر لالا کیسی تھک گیاں اسی جڑانا کامت بھی نہیں جا رہا ہے ایسی جڑانا آٹھتے نوان دلیل ہو رہا ہے ایڈی کوئی بکارو نہیں سہن رہا ہے آلڈی کٹی ہوئی آلڈی کٹی کی یہ منڈی سمانا آلڈی ایڈروس ہونو بطی اندی نے ملدی بی جبکہ لیسکو کنزومر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک پیڈر کی طرف سے ٹرانس فارمر خراب ہونے کی وجہ سے بجلی سے محروم ہے جبکہ دوسری جانب سکم ضریفی یہ ہے کہ اسمانوالا سبڈویر نے الڈی اے کے تار اتار کر مستقل طور پر علاقہ مکینوں کو بجلی کی فرامی سے محروم کر دیا ہے اور علاقہ مکین بجلی کی سپلائی موطن ہونے کی وجہ سے نہر کا کھارا پانی پی کر زندگی کو سراب کرنے پر مجبور ہے علاقہ مکینوں نے حکام باجلہ سے بجلی کی سپلائی کو جلد بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ لیسکو سبڈویجن ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف الڈی اے کے تار اتارے ہیں جبکہ وہ ہماری ڈویجن میں نہیں آتا عمران محمود آپ تک نیوز منڈی اسمانوالا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں منڈی اسمانوالا سے جشن ازادی کے حوالے سے منڈی اسمانوالا نیجی سکول میں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا منڈی اسمانوالا سے ہمارے ریپورٹر عمران محمود سکول پرنسپل کے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی عمران کیا کہیں گے آپ جشن ازادی کے حوالے سے جی میں صرف موجود ہوں تھی کم سبڈوڈوڈوڈر سکول میں جہاں پر آج ملک بارکی طرح یوم ازادی جو شکوش سے منایا گیا جہاں پر بچوں نے پرفارمنٹ پیش کیا اور ملی نظمیں بھی پیش کیے جشن ازادی کے حوالے سے ہم چولہ آگست انیس سنتاریس میں سے مناتے ہیں کیونکہ پورٹین گرس نانٹی فورٹی سامنیس میں کو بہت سے مسلمانوں کے قربانیوں کے بعد اور قائد علم کی مزید بہت ساری جہاد کے بعد ہمیں اپنا وزن حاصل ہوا ہمارے ساتھ اس وقت سردی کنٹیکٹ انڈر گارٹن سکول کے پرنسپل موجود ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے سکول میں جشن ازادی کے حوالے سے کیسے پرفارمنٹ کیا اور بچے کو کیا پرگام دیا اور ان کا اپنا کیاپنی میسیج ہے جی سلام علیکم میں پاکستان چودہ گرس انیس سنتاریس کے بارے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ چودہ گرس انیس سنتاریس کو پاکستان موجود میں آیا تو یہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک جشن ہے اور ایک ایک ظہارہ ایک جاتی ہے جشن ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم نے ازادی حاصل کی اور ازہارہ ایک جاتی یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان کی خاصر قائد اعظم محمد علی جناہ ہیں اسی طرح سے علامہ اقبال ہیں سرسید احمد غہ ہیں یا دوسرے جتنے بھی ان کے ساتھ اتابرین شامل ہیں ان سب نے اپنی زندگیوں کو دل سے لگا دیا صرف ایک ازاد ریاست حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اپنی زندگی پاکستان کے نام لگا سکتے ہیں تو کیا ہم ایک جشن کے طور پر ان کے ساتھ ازہارے ایک جاتی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ازہارے ایک جاتی کرنے کے لیے ہی ہم صرف اور صرف بچوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ان لوگوں نے یہ کوشش کی ہے اور محنت ہی ہے تو آپ کیا پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو میں نے بچوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے بھی پاکستان کو ہمیشہ آزادی دلانی ہے اور آزاد ہی رکھنا ہے اور اس کے لیے آپ نے منوان کام کرنا ہے اور اس کے لیے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے جی پرنسٹ سوال صاحب نے ہمیں بتایا کہ بچوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم نے اپنی اطلاف کی ہمارے کابری نے جو ملک اعتفاق کے لئے ملک کو بنانے کے لئے قربانیاں پیش کی ہیں ہمیں ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہے جشنے آزادی کے ساتھ نہ صرف ہمیں جشنے آزادی بنانی ہے بلکہ ہم نے ہمارے اکابری نے جو قربانیاں دیا ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پر بھی پہنچ جانا ہے جی روح کرتے ہیں راجہ جنگ کا جہاں پر ناملوم موٹر سیکل سوار افراد کی فائرنگ سے راجہ جنگ کا رہیشی آصف اور سکول جاتا ایک طالب علم زخمی ہو گئے دیکھتے ہیں مہر محمد نویب کی یہ ریپورٹ راجہ جنگ نے روڈ پر ٹان کمیٹی کے قریب ناملوم افراد کی فائرنگ سے راجہ جنگ کا رہیشی آصف عرف اچھو اور ایک طالب علم زخمی ہو گئے فائرنگ کے نتیجہ میں آصف عرف اچھو کو تین فائر لگے جبکہ سکول جاتے ہوئے طالب علم کو ٹانگ پر فائر لگا ون فائیب کی کال پر پلیس تھانا راجہ جنگ نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا اور زخمی ہونے والے افراد کو آر ایٹ سی راجہ جنگ ہسپیٹر میں منتقل کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد نوید احمد آپ تک نیو آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ اب آپ کو جشن ازادی کے حوالے سے میڈم نور جہاں کا مشہور ملی نغمہ علی عمران کی آواز میں اے پتر ہٹانتے نئی وکڑے سناتے ہیں اے پتر ہٹانتے نئی وکڑے کی لبنی پتر ہٹانتے نئی وکڑے اے پتر ہٹانتے نئی وکڑے اے پتر مل دے کے جو لپا یے نہیں اے اے ڈا سستا مال نہیں کی پھون جا کے منگ لے آئیے نہیں سو دا نگت بھی نہیں ملتا اے سو دا نگت بھی نہیں ملتا توں لبنی پھرے اتار کڑے اتر ہٹانتے نئی وکڑے اے شیر بہادر غازی نے اے شیر بہادر غازی نے جنا ماں دے او جائے نے دن بھاگ نے بین بھنا آ دے جنا گودیاں بھیر کھڑائے دے مانے مانا والے آ دے نئی اے سدے تینوں سار کڑے پتر ہٹانتے نئی وکڑے کی لبنے پھرے بزار کڑے پتر ہٹانتے نئی وکڑے موسیقی موسیقی